بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ امید آپ لوگ سب خیر خیرے سے ہوں گے جواد بیمان فرمیل اپڈیٹس پی کے ایک بار پھر حاضر ہیں ہماری لیٹس اپڈیٹس کے ساتھ میمبرز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان بھر میں نویمبر کے مہینے میں موسم کس طرح رہنے والا ہے پاکستان کے کن کن علاقوں میں کتنی سردی رہے گی کی کتنی بارشیں رہیں گی اور پہاڑوں پہ ایک برف باری کی کیا سیچویشن رہنے والی ہے تو چلتے ہیں آج کے ہماری ڈیٹیل ویڈیو کی جانے پہ میمبرز سب سے پہلے بات کریں گے گلوبل کلائمیٹک پیٹرن کی تو اس میں سب سے ادھا پرومیٹن اس وقت لانینیا پیٹرن ہے اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیشلی کئی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے تروں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ لانینیا پیٹرن جو ہے وہ اس سال کے آخر تک یا دو ہزار تئیس کے شروعات تک کافی حد تک ختم ہونے کی طرف ہوگا بات کی جائے نویمبر کے مہینے کی تو نویمبر کے مہینے میں بھی لانینیا کافی حد تک کنٹینیو کرتا نظر آ رہا ہے اگرچہ اس کی شدت میں اب کافی حد تک کمی واقع ہونا شروع ہو چکی ہے تاتی ساتھ انڈین اوشن ڈائپول بھی اس وقت نیگٹیف فیز میں ہیں لیکن نویمبر کے آخر تک آتے آتے یہ بھی نیوٹرل فیز کی طرف جانا شروع ہو جائے گا نویمبر سب سے زیادہ پرومیننٹ اگر بات کی جائے جس طرف کافی سارے فورکاسٹرز کا اس وقت دھیان نہیں جاتا وہ ہے پولر وارٹیکس ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے ثروع آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ پولر وارٹیکس کیا چیز ہے اور پاکستان سمیت یہ دنیا کے مختلف موالب کو کس کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پولر وارٹیکس کیا ہے تو اس حوالے سے ہماری پچھلی سال کی ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ پولر وارٹیکس بسیکلی ہے کیا اور یہ ہمارے ملک کو کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے محمد جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکرپشن کیا تھا کہ نویمبر کے شروع ہوتے ہی پولر وارٹیکس ویک ہونا شروع ہو جائے گا جس کے زیرے اثر سٹارٹنگ میں یورپ امریکہ اور دنیا کے مختلف موالب میں موسم کافی حد تک تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت بات کی جائے یورپ کی تو غیر معمولی حد تک موسم وہاں پر تیمپریچرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں عمومن نویمبر کے مہینے میں اس طریقے کے تیمپریچرز نہیں رہتے ان فیکٹ کچھ علاقوں میں ریکارڈ بریکنگ ایونٹس بھی ریکارڈ دیکھے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہی بڑھتے ہوئے تیمپریچرز کی وجہ سے پاکستان کی طرف آنے والے جو مغربی ہواوں کے جو سسٹمز ہیں جس میں جسے ہم ویسٹرن ڈسٹرپنس کہتے ہیں ان کی شدت اور ان کی تارات میں کافی حد تک اضافہ نظر آتا ہے خصوصا نویمبر کے مہینے میں یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اس مہینے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چار سے پانچ مغربی ہواوں کے سسٹم پاکستان کی مختلف علاقوں کو زیر اثر انداز ہو سکتے ہیں جن میں دو سے تین کافی طاقتور شدت کے بھی ہوں گے جبکہ نویمبر میں سردی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سردی اپنے معمول سے دس سے پندرہ دن پہلے پاکستان کے کچھ علاقوں میں شروع ہو چکی ہے جس میں شمالی علاقہ جات شامل ہیں ساتھ ساتھ بلوچستان کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں جبکہ پندرہ یا بیس نویمبر کے بعد سے پنجاب اور سن کے بھی کافی سارے علاقوں میں سردی کا آغاز ہم دیکھیں گے بات کی جائے ائر کولٹی کے حوالے سے تو نویمبر کے تقریباً مہینے ہی ائر کولٹی کے مسئلے مسائل پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہیں گے خصوصاً لاہور اور کراچی اور ان کے آس پاس کے ایڈیا میں وقتن فا وقتن خراب ترین ائر کولٹی کے واقعات ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ دھن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روا مہینے دھن کے ایونٹس بھی ہم کافی حد تک بڑھتے ہوئے دیکھیں گے خصوصی طور پر کراچی سمیت سن اور بلوچستان کی سہلی پٹی میں سن کے دیگر ایریاز میں اور پنجاب کے بھی مختلف ایریاز میں دھن کے جو ایونٹس وہ اس مہینے کافی حد تک بڑھتے ہو رہیں گے اب بات کرتے ہیں موجودہ ویسٹرن ڈسٹرپنس کی جو کہ تقریباً بارہ سے چوبیس گھنٹے بعد پاکستان سے نکل جائے گا لیکن پانچ تاریخ سے لے کے تقریباً نو تاریخ تک ایک اور مغرب ہواوں کا سسٹم پاکستان کا روح کرے گا جو کہ اب تک کے پورکاس کے مطابق خاصت طاقتور نظر آتا ہے جس کے زیر اثر پاکستان کی شمالی علاقات یعنی کے کے پی کے گھنٹ بلدستان آزاد جمہور کشمیر اس کے تقریباً اسی سے نوے فیصد علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ تیز بارش ہیں کافی علاقوں میں زالہ باری اور پہاڑوں پر زبردست برفباری کا امکان موجود ہے جبکہ پنجاب کے بھی کافی سارے مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش کچھ علاقوں میں زالہ باری اور مری بھوربن اور ان کے آس پاس کے ایڈیا میں ہلکی پھلکی برفباری کا امکان بھی موجود ہے آنے والا سسٹم تقریباً چھے یا سات تاریخ سے ایران کے رستے بلدستان میں داخل ہوگا جس کی شدت کافی حد تک زیادہ نظر آری ہے جس کے زیر اثر بلدستان کے بھی کافی سارے علاقوں میں تیز بارش ہیں جبکہ ساحلی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہیں اور پہاڑوں پر برفباری کے کافی حد تک امکانات موجود ہیں بات کیجائے صبح سندھ کی تو صبح سندھ کے بھی چند ایک مقامات پر خصوصی طور پہ سکھر لارکانہ جیکب آباد شاداد کورد میرکرخاس ٹھنڈو آدم ٹھنڈو محمد کان ان علاقوں میں کافی حد تک ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کے امکانات موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں میں ہلکی پھلکی گرد چمک بھی ہو سکتی ہے جبکہ خصوصی طور پہ اگر شہر کراچی کی بات کریں تو ساتھ تاریخی رات سے آٹھ تاریخ خصوصی طور پہ اور نو تاریخی شام یا رات تک شہر میں ہلکی سے درمیانی بارش کے اس وقت تک امکانات کافی حد تک واضح ہیں جبکہ خلکی پھلکی گرد چمک بھی ان علاقوں میں ہو سکتی ہے ممبرز یہ جو مغربے ہواوں کا سسٹم ہے یہ پاکستان میں پانچ تاریخ سے لے کے نو تاریخ تک پاکستان کے کافی سارے ایریاز میں لگاتار بارش برفباری اور زالہ باری کا بائیس بنتا رہے گا جبکہ دس یا گیارہ تاریخ سے ایک درمیانی شدت کی اول ویو یعنی سردی کی لہر پاکستان کے ان علاقوں کو اپنی نپیٹ میں لے گی جس کے ذریعے اثر پاکستان کے ان علاقوں میں ٹیمپریچرز کافی حد تک کم ہونا شروع ہو جائیں گے خصوصی طور پر رات کے اوقات بات کی جائے اور اور اگر نویمبر کے مہینے کی تو اب تک کی فورکاس و پروجیکشنز کے حوالے سے یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں بارش کے حوالے سے معمول یا معمول سے کچھ حد تک زیادہ ہی نظر آئے گی جبکہ پہاڑوں پر برفباری بھی معمول اور معمول سے کچھ حد تک زیادہ ہم دیکھیں گے خصوصی طور پر بلوچستان اور پاکستان کے شمالی علاقاجات میں اور اگر ٹیمپریچر درجہ حرارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹیمپریچر معمول یا معمول سے کچھ حد تک کم بھی رہیں گے یعنی کہ چار سے پانچ دگری کچھ علاقوں میں چھے سے ساٹھ دگری بھی معمول سے کم جا سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے آپ اسے بروافت حاصل کر سکیں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پایندار